ارلاسٹم نے پڑھ دیا تھا ڈیویریبلی بل ورحمہ تو temos کہ انCheck 3834 شیور呢 فکرps میک niombor والے variableTu n ڈیویریبل siqueはいھانت آخر ڈیویرورن آپ کو thripop弟ین میں پڑھ دیا تھوکخ Chun اور اس کو اسکرین پر پرنٹ کروا نا اللہ اچھا آج ہم پڑھنے لگے ہیں دسり�� کورس آپ لائن میں شلتے ہیں اور وہاں پہ دیکھتے ہیں تو اگر ہم ویریبلز کی بات کریں یہ ویریبلز تو ہم نے دو طرح کے جو ویریبلز ہیں نمبر اور سٹرنگ ان دونوں کو ہم نے کور کر لیا اچھا اب ہمارے پاس جو ویریبل کی ٹائپ سے آگے وہ بولین ہے ایرے ہے اوبجیکٹس ہیں لیکن ہم اس ٹائپ کے ویریبلز کو پڑھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم میت آپریٹرز کو پہلے کور کر لیں کیونکہ ہم نے نمبر پڑھ لیا ہے تو نمبر پلس منس ہوتے ہیں تو اس کو ہم پہلے کور کر لیں اچھا تو ہم کیا کر لیتے ہیں میں نے یہاں پہ ایک عدد کیا بنا لیا ایک فولڈر بنا لیا ٹھیک ہے اس6 math operator کے نام سے اور اس کے اندر یہ ایک فائل بنی دی ہے جس میں کچھ کورڈ لکھا ہے اور سمپل سی ایشٹی ایمال ہے ہم پہلے دیکھ چکے ہیں یہ اور اسکرپٹ کے ٹائگ کے اندر کچھ میں نے کورڈ پہلے سے لکھا ہے جو جس یہاں پہ میں آپ کو explain کروں گا تو آپ خود ہی سمجھ جائیں گے پھر automatically اچھا let num equals to 5 یہ variable بنانا ہم جانتے ہیں اچھا یہ variable ہم نے بنائے اس میں 5 store ہو گیا یہ ہمیں پتہ لگ گیا اچھا پہلے ہم کیا کرتے تھے صرف ایسے my num کو یہاں پہ print کروا دیتے تھے لیکن اب ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پلس کر کے اس کے ساتھ میں 4 لگا دوں ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ کیا print ہوگا اس کے اندر variable جو موجود ہے یہ variable جب بھی run ہوتا ہے تو variables خود ہٹ جاتے ہیں اس کی جگہ اس کی value آجاتی ہے it means کہ if num 5 ہٹ جائے گا my num ہٹ جائے گا اس کی جگہ 5 آجائے گا ٹھیک ہے اور یہ کیا ہو جائے گا یہ evaluate ہو جائے گا پلس ہو جائے گا اور یہ یہاں پہ 9 آجائے گا لہذا 9 screen پہ print ہو جائے گا اچھا اچھا ایک چیز ہوتی ہے that is called math expression ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو چیز موجود ہیں اس وقت اس کو math expression کہتے ہیں ٹھیک ہے مثال کے طور پہ جب یہ اس طرح سے ہو جائے گا تو 5 plus 4 یہ کیا چیز ہے یہ math expression ہے اچھا تو سب لوگوں کو پتا ہے math expression کیا چیز ہوتی ہے چہرے پہ مجھے یقین نظر نہیں آرہا ہم لوگوں کے yes سر idea ہے اچھا چلو اس کو discuss کر لیتے ہیں پھر کہ اچھا تو آپ میں سے جو لوگ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب لوگ پہلے اپنا opinion دیں کہ what do you think کہ math expression کیا چیز ہوتی ہے آپ میں سے کوئی اپنا opinion دینا چاہے برینسٹرومنگ سیشن کر لیتے ہیں جس میں variables or constant اور variables or power بتاؤ بتاؤ کیا ہوا دوبارہ بولو زور سے سمجھی نہیں آیا variables or constant جس میں variable or constant آپ 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 demand چیز کیا ہے جس میں جس میں کسمیں یہ بات کسی کو اور کو سمجھائی ہے Action خوف اکسی پارا اکسی کو گھر نہیں میرے پاس ایس بیگھ بلانک سکرین مجھے اب ایک math expression بھی آپ جو میں لکھوں جی منال ٹو ایکس اسکوائر اسکوائر تو اس میں پتہ نہیں کیسے ہوگا چلو ٹو ایکس آگے بولو پلس تری یہ مید ایکسپریشن ہے اچھا تو مطلب اگر اس میں پاورز ہوں گی اس میں ویریابلز ہوں گے تو یہ مید ایکسپریشن کلائے گا بات صحیح کیے نو نا لیکن جو میں سننا چاہ رہا ہوں وہ بات ابھی تک کسی نے نہیں کی ہاں یہ کیاپ سائن سے ہوتا ہے پاورز ایکسکوائر ہو گیا وہ تو مجھے پتہ ہے صحیح ہے اچھا تو یہ صحیح ہو گئی بات بات صحیح ہے انگی کہ اگر کوئی لائن لکھی بھی ہو اس میں نمبرز ہوں اس میں ایکس وائی ایز ویریابلز ہوں اور پلس بھی لگا تو اس کو ایکسپریشن گولتے ہیں صحیح ہے تو بات تو یہ کسی حد تک صحیح ہے لیکن جو میں سننا چاہ رہا ہوں یہ وہ بات نہیں ہے اچھا اور کوئی اپنا اپینین دے کہ یار what do you think what is a math expression what is a math expression what do you think آپ لوگ پلیز آپ دونوں میں سے کوئی کہنا چاہے بیچے میں ہم آپ بیٹی میں دوں جس میں کم از کم ایک math operation ہو وہ اس کو equation کیا اس کو بولیں گے قریب قریب بات کیا آپ نے مطلب صحیح بات کیا لیکن وہ uncertainty کی کیفیت ہے جس کی وجہ سے آپ وہ وہاں تک نہیں پہنچ پا رہی ہیں آپ نے بول ہے کہ جس میں مثال کے طور پر مثال کے طور پر اگر میں کہتا ہوں کہ جس جس ملک میں 70% سے زیادہ لوگ پڑے لکھے ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ لیٹریٹ ملک ہے جس ملک کی جگہ یہاں کیا ہے جس لائن میں جس لائن میں جس جس سٹیٹمنٹ میں پلس مائنس لگا وہ تو اس کو ہم ایکسپریشن کرتے ہیں نہیں اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ جس ایکسپریشن میں یہ ایکسپریشن ہی ہے جو لکھا ہے تو جس ایکسپریشن کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ جس ایکسپریشن میں یہی ایک کام ہوتے ہو تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ what does it really mean ایکسپریشن کا کیا چکر ہے میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں دیکھیں ایکسپریشن کے ورد نکلا ہے وہ نکلا ہے ایکسپریس ایکسپریس سے ورد نکلا ہے اچھا اچھا میں اپنا اپنی دیتا ہوں ضروری نہیں ہے کہ میرا اپنین صحیح ہو کیونکہ میں بھی کرتا ہوں لمبی لمبی باتیں بہت تو میری باتوں میں آنے والا سب سے بڑا بے وکوف ہے تو میں جو بھی یہاں پہ آپ کو بات بتاؤں اچھا مہتویت مجھے ویسے آتی ہے نہیں بائی دوگے یہ میں بالکل کلیر اس میں کرسٹل کلیر ہوں مہتویت کا میرے سے دور دور دا کوئی لینہ دینا نہیں ہے اچھا اور ایون آپ کو میں جو کوڈنگ بھی یہاں پہ پڑھا رہا ہوں کوڈنگ بھی یہاں پہ پڑھا رہا ہوں تو وہ بھی آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کو رن کر کے دیکھنا ہے کوڈ کو کہ سر نے جو بتایا تھا کیا ویسا ہی ریزلٹ آ رہا ہے کیا اسی طرح چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا اور اس کونسپٹ کو یہ جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں دو بکس میں آپ کو ریکمنٹ کر رہا ہوں جو میں نے شاید پہلے نہیں کی تھی مجھے پہلے ہی دن کرنی تھی ویسے یہ سمارٹر وے ٹو لرن جابا اسکرپٹ ٹھیک ہے جی دس اس بک نمبر ون یہ بک ہے ٹھیک ہے یہ گروپ میں اگر کسی کے پاس ہے تو وہ شیئر کر دیجئے گا ورنہ میں کر دوں گا no problem دوسرا ہی بک ہے جاوا اسکرپٹ بگینر ٹو پروفیشنل ٹھیک ہے یہ اس کا موہر ہے یہ دوسری بک ہے ٹھیک ہے یہ دو بکس ہیں ہم اس کورس میں بک یہاں پر اوپن نہیں کر پائیں گے ٹائم شورٹ ہونے کی وجہ سے اور ہم ذرا اس کو بریفلی لے کے چلیں گے دوسرا ریزن یہ ہے کہ یہ بکس جتنی بھی ہیں اس وقت جاوا اسکرپٹ کی کوئی بھی بک وہ نئی والی جو جاوا اسکرپٹ ہے اس پہ کمپلیٹلی نہیں ہے یہ دونوں بکس جو ہیں وہ اس فائیو اور اس سکس کا مکچر ہیں کوئی ایسی بک اس وقت مارکٹ میں موجود نہیں ہے جو ٹوٹلی اس سکس کو کور کرتی ہو اور بگنرز کے لیے لکھے گئی ہو زیادہ تر جو اس سکس کی بک ہے اس وقت وہ ایڈوانس کے لیے لکھے گئی ہے اس بک میں بھی کیا ہے کہ وہ شروع میں وار وغیرہ بھی ڈسکس کرتے ہیں پھر لیکن ایڈوانس میں جا کے وہ اس سکس میں وہی چیزیں دوبارہ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو یہ شاید یہ بھی ایک ریزن ہے کہ بک کوئی جامع ابھی موجود نہیں ہے اس وقت جاوا اسکرپٹ کے لیے جتنی بک ہیں وہ ساری اس فائیو والی ہیں ایک بڑی اچھی بک ہے ایلیکنٹ جاوا اسکرپٹ وہ بھی لیکن اس فائیو کی اوپر ہے وہ ایک پتہ نہیں بائیوال کر کے کوئی بک ہے تو وہ بھی جو ہے وہ اس فائیو کی اوپر ہے ساری اس سکس پہ کوئی بک نہیں ہے تو ویل دو میں نے آپ کو بکس بتائی ہیں یہ دونوں ایزا ریفرنس بک آپ رکھیں گے اس کو جو بھی ٹاپک ہم یہاں پڑھتے ہیں آپ نے اس کے اندر جا کے اس کو ایکسپلور کرنا ہے میری باتوں کو کروس چیک کرنا ہے اگر کوئی بندہ آپ میں سے یا کوئی بندی صرف میری باتوں میں چل رہا ہے تو اس کے لیے مسئلہ ہے سہی ہے تو جو بھی میں بات یہاں کروں گا وہ آپ نے اس کو کروس چیک کرنا ہے آپ سب لوگ انٹرنیٹ آپ کے پاس ہے تو آپ سب لوگوں کے پاس یہ ریسورس ایک بک ہے ایک بک ہے that is called html css وائلے وائلے html css html css کے لیے یہ والی بک بیسٹ ہے اس وقت رائیٹ نا یہ html5 کو فالو کرتی ہے اور اس میں css بھی ہے آٹھ چپٹر css کے آشٹر پر html کے تو جو میں وائب ڈیویلپنٹ کی کلاسز پڑھا رہا ہوں اس میں یہ بک فالو کر رہا ہوں تو آپ اگر html کمپلیٹ پڑھنا چاہیں تو آپ میری ویڈیوز کو بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں یہی بک فالو آرہی ہے اور بک کو ڈائریک بھی پڑھ سکتے ہیں یہ بک بھی اگر میں آپ کہیں گے تو میں برگوپ میں شیئر کر دوں گا جو میرے پاس میں دکھا دیتا ہوں دو تین دو تین ایسے سیکشنز ہیں ویب ڈیویلپمنٹ کے جو میں پڑھا چکا ہوں ایک بیج ایٹ کر کے ہوگا ایک بیج نائن ہوگا جو ابھی چل رہا ہے رائیٹ نو بیج نائن اس ناٹ کمپلیٹیڈیٹ پتہ نہیں کھل رہا ہی نہیں ہے بیج ایٹ اور بیج نائن کر کے دو تو یہ ہیں اور بھی ایک دو ہے میں نے آن لائن ادھر ادھر کلاسز پڑھا ہی ہے پھر یہاں پہ جو صبح کے وقت ایک ویب ڈیویلپمنٹ کا سیکشن چل رہا ہے وہ ایک ہے اس میں ابھی ایش ٹی ایمل چل رہی ہے تین چار چپٹر ہوئے ہیں اس کے لابہ ایک کیو آر ایس کر کے ہوگا رینجرس سکول ایک ہوگا اے ایس ایف ایرپورٹ سیکیورٹی کا جو ہے آفیسرز کو پڑھا رہا تھا میں تو وہ اس کی پلیلسٹ بھی ہوگی تو کافی ساری ویب ڈیویلپمنٹ کی پلیلسٹ میں یہ چیزیں کور ہوئی بھی ہوں گی ایش ٹی ایمل والی ٹھیک ہے چیٹ بارڈ کی بھی اسی طرح کئی ساری پلیلسٹ ہوں گی میرے پاس جو پہلے میں تین سیکشنز اہلانی میں پڑھا چکا ہوں ایک دو میں نے آن لائن سیکشنز پڑھایا تو وہ ساری پلیلسٹ چیٹ بارڈ کی بھی جو ہم یہاں پہ چیزیں پڑھ رہے ہیں وہ آرڈیوز پلیلسٹ میں موجود ہے تو اگر آپ اس کلاس سے آگے جانا چاہتے ہیں تو you can follow that پلیلسٹ اچھا جی تو بات ہو رہی تھی جی میت ایکسپریشن کی تو میت ایکسپریشن میں ہمارے ایک ٹیچر ہیں بڑے اچھے وہ کہتے ہیں یہ ساری کہانی نام میں چھپی بھی ہے تو نام پہ غور کرنا چاہیے ہمیشہ تو ایکسپریشن جو ورڈ نکلا ہے وہ نکلا ہے ایکسپریس ایکسپریس کا مطلب کیا ہوتا ہے انگریزی میں شو کرنا یا بتانا ٹھیک ہے جیسے کہتے ہیں ایکسپریس یور لف یا ایکسپریس یور فیلنگ مثال کے طور پر اگر میں کہتا ہوں آئی ایم تھرسٹی پانی لینے کیا تھا وہ پانی ختم ہے تو میں کہا بیج رہا ہوں بوتل میں بھل گیا تو میں اگر بولوں کہ آئی ایم تھرسٹی تو اٹ مینز کہ یہ میں ایکسپریس کر رہا ہوں کوئی بات تو کوئی بھی بات آپ بولتے ہیں سامنے والے کو بتاتے ہیں اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں اپنی کیفیت کا اظہار کرتے ہیں that is called express انگریزی میں اس کو کہتے ہیں اچھا اس کا مطلب ہے کہ ایکسپریشن کا مطلب ہے کہ کسی چیز کوئی بات لکھی گئی ہے اچھا جیسے ایک تو ایکسپریشن ہوتا ہے کہ مو بھی بناتے ہیں ایسے مو بنا کے بھی ایکسپریشن دیا جا سکتا ہے کہ جی آپ کسی کو دیکھتے ہیں کسی کو آتا با دیکھتے ہیں تو آپ مسکراتے ہیں تو وہ ایکسپریشن جاتا ہے کہ جی آپ اس کے آنے سے شاید آپ کو خوشی ہوئی ہے اچھا کسی کو آتا با دیکھ کے آپ ایسا مو بناتے ہیں کہ well تو ایک تو چہرے والے ایکسپریشن ہوتا ہے کہ جی اب کوئی بندہ گزر رہا تھا تو وہ اس کے اگر کونی ٹکر گئی آپ سے جاتے ہوئے تو آپ اس کو ایسا مو بنا کے دیکھتے ہیں کہ اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کیا مطلب ہے تو وہ ایک ایکسپریشن ہوتا ہے آپ اس کو آپ اپنے اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے برا لگا ہے یہ ہونا یہ سمٹائم ہوتا ہے کہ وہ کونی لگ جاتی لیکن آپ ایک ایکسپریشن دیتے ہیں آپ آپ کے ایکسپریشن کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں لگ ہو جاتا ہے جیسے ہم گاڑی چلاتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ سامنے سے اگر کوئی سمٹائم ہیڈ لائٹ جلی رہ جاتی ہے تو وہ آگے والا بندہ نرازگی کا اظہار کرتا ہے کہ یار آپ اپنی لائٹ تو بند کرو کیونکہ کار کی لائٹ ایک دوسروں کو بہت لگتی ہے موٹر سائیکل کو پھر فیل نہیں ہوتی تو وہ بتاتا ہے کہ یار تو پھر ہم جب کار آف کرتے ہیں تو ہم اس کو ہاتھ ایسے کرتے ہیں کہ یار اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو تھینکیو بھی کر رہے ہیں کہ یار آپ نے مجھے بتا دیا اور اس سے معذرت بھی کرنا ہے ساتھ کہ یار سوری میری غلطی ہے تو یہ ایک ایکسپریشنز ہیں یہ سارے اچھا اسی طرح انگریزی کے اندر اسپوکن ایکسپریشنز اس کو بولا جاتا ہے اسپوکن ایکسپریشنز جیسے ہاں 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 تو اسپوکن ایکسپریشنز جو ہے نا اس کو میں لکھوں گا یہاں پہ کہ لسٹ آف اسپوکن ایکسپریشنز اچھا یہ دیکھیں نا جیسے ہم کہتے ہیں ایم سوری تو ایم سوری جو ہے وہ کیا ہے وہ ایکسپوکن ایکسپریشن ہے کائنڈ آف ٹھیک ہے کیوں وہ اس لیے ہے کہ ایم سوری کا مطلب کیا ہوتا ہے what does it mean by sorry کسی کو پتا ہے ایکسپریشن تو یہی جاتا ہے کہ مافی مانگ رہے ہوتے ہیں آپ سامنے والے سے لیکن سوری کا مطلب مافی مانگنا نہیں ہوتا سوری کا مطلب کیا ہوتا ہے sorry کیا مطلب ہے آپ کو سورا نہیں سوری بینے آپ کو سنا نہیں تو اس طرح بھی بول سکتے ہیں نہیں لیکن سوری کا مطلب یہ نہیں ہوتا what does it mean by sorry آئندہ دبارہ نہیں یہ مطلب نہیں ہوتا آئندہ دبارہ نہیں کروں گا آئندہ دبارہ کروں گا نہیں مطلب ہوتا ہے اس کا sorry کا کیا مطلب ہوتا ہے دیکھو sorry جو word ہے وہ نکلا ہے sorrow سے sorrow کا مطلب ہوتا ہے افسوس تو sorry کا مطلب ہوتا ہے مجھے افسوس ہوا جیسے کہتے ہیں I am sorry تو I am sorry کا جو لفظی مطلب ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے افسوس ہوا لیکن جیسے کہ آپ لوگوں نے خود بتایا کہ sorry کا مطلب یہ نہیں ہوتا اگر آپ کسی سے sorry کہہ رہے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ مجھے افسوس ہوا کہ اگر کوئنی لگ کے گزر گئے کسی کو چوٹ لگا دیا اپنے کسی کو اگر تو آپ اس کو جب کہتے ہیں I am sorry تو آپ کو افسوس وہ افسوس نہیں ہوتا کوئی آپ کہتے ہیں کہ یار دوبارہ نہیں ہوگا یا آپ کہتے ہیں کہ یار غلطی میرا مطلب میں یہ چاہتا نہیں تھا لیکن ہو گیا ہے نا sometimes sorry کا مطلب ہے تو یہ I am sorry is an expression آپ express کرتے ہیں اپنی بات کو ٹھیک ہے اسی طرح یہاں پہ انہوں نے excuse me لکھا گیا excuse me کا کیا مطلب ہوتا ہے لفظی مطلب expression میں تو آپ کو پتا یہ کیا مطلب ہوتا ہے کسی کو مخاطب کرنے کے لئے کہتے ہیں excuse me ادھر دیکھئے گا یا میں کہتا ہوں excuse me آپ نیچے نہ دیکھیں یہاں دیکھیں اس طرح کی کوئی بات ہم کرتا ہے لیکن excuse me کا لفظی مطلب تو یہ نہیں ہوتا مجھے ماف کیجئے گا excuse کا مطلب ہوتا ہے ماف کیجئے گا ٹھیک ہے excuse maafی کو کہتے ہیں لیکن اگر کوئی بندہ بی آرٹی میں کھڑا ویا ہے آپ نے اترنا ہے کوئی آنٹی کھڑی میاں سامنے اگر تو آپ نے ان کو کہنا ہے کہ excuse me مجھے جگہ دیں تو آپ ان سے یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے ماف کر کے جگہ دیں آپ کا مطلب ہے کہ ایڈوئیس آئیڈ ہو اترنا تو دیں مجھے تو ہم نے کیا دیکھا کہ انگریزی کے اندر بھی کیا ہوتا ہے تو اسی طرح جو میت ایکسپریشن ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میت کی زبان میں کوئی بندہ اپنی بات کو ایکسپریس کر رہا ہوتا ہے that is called میت ایکسپریشن جیسے انگریزی میں میں نے بولا کہ I am trustee تو یہ میرا ایکسپریشن تھا میں نے ایکسپریس کر دیا تو اگر کسی بندے کو اپنے جذبات کا اظہار کرنا ہے میت کی زبان میں تو میت کی زبان میں لکھا ہوا کوئی بھی جملہ is called میت ایکسپریشن میت کی زبان میں لکھا ہوا کوئی بھی جملہ is called میت ایکسپریشن مثال کے طور پہ اگر یہاں پہ میں لکھتا ہوں کہ جی 2 plus 5 plus 1 تو this is a جملہ that is written in میت لینگویج تو یہ میت ایکسپریشن اچھا انگلیش کے جو ایکسپریشن ہوتے ہیں وہ ظاہرہا اردو کے تھوڑے مختلف ہوتے ہیں جیسے اگر انگریزی زبان میں میں اپنی بات کا اظہار کروں گا تو وہ مختلف لفظ ہے اس کے لئے مثال کے طور پہ جیسے ہم کہتے ہیں جیسے بی آر ٹی میں اب انٹی کھڑی ہیں سامنے اب ان کو کہنا ہے کہ جی ایکسکیوز میں مجھے رستہ دیں تو یہ اگر اردو میں کہیں گے تو اس کو کیسے کہیں گے برائی مہربانی مجھے رستہ دیں میں بھی شاید اس طرح کہیں یا نہیں برائی مہربانی تو بہت زیادہ فارمل ہو گیا اتنے فارمل تو ہم نہیں ہیں اتنے فارمل تو نہیں ہیں پشتوں میں ایسے بولتے ہیں لازے راکا کہ سائٹ پہ ہو جائیں اب ہم تو ڈائرک بولتے ہیں کہ جی رستہ دیجئے جی رستہ دیجئے تو اس طرح کی کوئی بات ہم کرتے ہیں مگر تو ہم نے کیا دیکھا کہ انگلیش میں اور اردو میں یہ تو بات الگ الگ ہو رہی ہے ایک ہی ایکسپریشن ہے لیکن اردو میں اس کے لئے لفظ الگ ہے انگلیش میں اس کے لئے لفظ الگ ہے اور شاید دوسری زبانوں میں اور ہوتا ہوگا لیکن میت کی اچھی بات یہ کہ میت کی زبان میں لکھا وہ کوئی بھی جملہ جس طرح سے یہاں سمجھا جاتا ہے اسی طرح سے شاید امریکہ میں بھی سمجھا جاتا ہے اسی طرح سے شاید سعودیہ میں بھی سمجھا جاتا ہے تو میت ایک ایسی زبان ہے جو پوری دنیا کی یونیورسل زبان ہے یہ نہیں یہ 2 پلس 5 یہ پوری دنیا میں کسی بھی کونے میں آپ چلے جائے 7 ہی ہو گئی یہ 7 سے نہ 6 ہوگا نہ 8 ہوگا تو یہ میت کی زبان میں لکھا وہ جملہ ہوگا اس کو ہم نے کیا سیکھا کہ ہم اس کو کہتے ہیں میت ایکسپریشن ٹھیک ہے تو آپ نے جو بات کی نا کہ جس میں تو اصل وہ جملہ اس کا یہ ہونا چاہیے تھا آپ کا کہ جس ایکسپریشن میں سکوئر لگا وہ ٹھیک ہے یا جس ایکسپریشن کے اندر a b c d o کیا ہوتا ہے 2 a پلس 5 b تو جس ایکسپریشن میں a b c d لگا وہ ہو اس سے میں بہت ڈرتا ہوں اس سے میں دور بھاگتا ہوں تو یہ اصل جملہ ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس ایکسپریشن کو a b c d اس میں سے اٹھا دیتے ہیں بغیر a b c d والا پڑتے ہیں اچھا کتنے لوگ یہاں پہ ایسے ہیں جن کو a b c d والی میت نہیں آتی سب کو آتی ہے گوڑیا ہے اچھا a b c d والی میت مجھے نہیں آتی سی دیشی باد اچھا مجھے آتی ہے plus minus multiply divide اچھا آپ سب لوگوں کو آتی ہے plus minus multiply divide اچھا ابھی چیک کرتے ہیں ابھی چیک کرتے ہیں مگر یہ اچھے سے آنی چاہیے لوگ اکسر آپ نے لوگوں کو کہتے ہیں پروگرامنگ کے لیے نا کیا software بنانے کے لیے math بڑی ضروری ہے math بڑی ضروری ہے ٹھیک ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ math اتنی بھی ضروری نہیں ہے کیوں اس کا reason بتاتا ہوں کیا ہے دیکھیں ایک تو پوری کی پوری جو math ہے وہ کھڑی بھی ہے ہی نہیں چار operators پہ plus minus multiply اور divide اس کے اوپر وہ چل رہا ہے پورا math کا system اور اب اس کے علاوہ کی جو maths ہیں جیسے square root اگر آپ کو کسی چیز کا نکالنا پڑتے ہیں کوئی LCM by LCM calculate کرنا پڑتے ہیں کوئی linear linear وہ کیا ہوتا ہے linear equations اگر اس طرح کی کوئی situation بن جائے آپ کے پاس اور ہوگی obviously ہوگی ہے تو اس کے لیے لائبریریز لکھی مئے لوگوں نے functions بنے وجہ سے scientific calculator کے اندر square root کا ایک function ہوتا ہے تو this type of function ہمارے پاس ہزاروں کی تعداد میں لائبریریز بنی بھی موجود ہے تو ہم کبھی بھی square root کا code خود سے نہیں لکھتے square root میں جو calculations ہوتی کبھی بھی وہ ہم خود perform نہیں کرتے software کے اندر اس کے لیے لائبریریز لکھی ہوئی ہوتی ہیں functions بنے ہوئے ہوتے ہیں ہم ان کا استعمال کرتے ہیں اس سے ایک تو ہماری accuracy بھی رہتی ہے کہ وہ بنا وہ function ہم use اگر اپنی logic لکھیں گے تو ہو سکتا ہے اس میں mistake ہو جائے کوئی ٹھیک ہے تو ہم اس لیے functions کا استعمال کرتے ہیں وہ خود logics نہیں لکھتے لیکن یہ plus minus multiply divide یہ آپ کی بہت strong ہونی چاہیے اس کے اندر اگر کوئی گڑھڑ ہو گئی تو پھر ذرا مسئلہ ہے اچھا programming کے اندر plus minus multiply divide ایک تو مہت والی ہے on the top of that they have few extra ایسے نا وہ garnishing ہوئی بھی ہے تھوڑی سی اس پہ تو وہ garnishing بھی آج دیکھتے ہیں کہ کیا ہوئی بھی ہے تو ہم نے کیا دیکھا جی کہ javascript کے پاس جب بھی javascript جب بھی دیکھتی کہ ایک تو single value ہے ایک تو single value ہے تو single value کو وہ as it is print کر دیتا ہے لیکن جیسے ہی javascript کو دیکھتا ہے کہ اچھا جی میرے پاس ایک کیا آگیا میرے پاس ایک عدد expression آگیا ہے میرے پاس ایک عدد expression آگیا ہے تو javascript وہاں پہ رک جاتی ہے stop ہو جاتی ہے اور stop ہو کے پہلے اس math expression کو single value میں evaluate کر لیتی ہے ٹھیک ہے every math expression can be evaluated to single value ٹھیک ہے بٹ یہ expression کیوں ہوتا ہے math وہ expression اس لیے ہوتا ہے کہ کچھ values unknown ہوتی ہیں اس لیے ہوتا ہے لیکن ہمارے پاس جب بھی javascript کے اندر کوئی expression ہوگا math تو اس کے اندر ہم نے یہ بھی سیکھ لیا ساتھ ساتھ کہ math expression کے اندر javascript میں کیا ہو سکتا ہے numbers ہو سکتے ہیں اور variables ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے and we know what is variable we know it very well ہم نے last class میں variable کے اوپر صرف discussion کی ہے ساری تو ہمیں یہ پتا ہے کہ variable کیا چیز ہے variable کی ایک value یہاں پر ہوگی اگر اس variable کی یہاں پر کوئی value نہیں ہوئی یہ javascript error آجائے گا code بند ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر ایک value ہے javascript تو ہم نے کیا دیکھا کہ javascript کے اندر جب بھی math expression ہوگا اس میں جو participants ہیں وہ variables ہو سکتے ہیں numbers ہو سکتے ہیں یا دون ہو سکتے ہیں جیسے ہمارے اس expression کے اندر دون ہوئے تو اس کو یہ evaluate کرے گا single value پہ تو کیا اس کا answer ہونا چاہیے یہاں پر آجائے گا 5 5 ہو گیا 5 plus 5 10 minus 2 8 آجانا چاہیے ٹھیک ہے تو اس code کو اگر میں ابھی run کرتا ہوں right now تو اس کا answer 8 آجانا چاہیے چلا کے دیکھتے ہیں اس کو right click کیا copy path یہاں پر گئے paste کیا right click inspect console اور یہاں پر ہمیں 8 ریکھ لیا ہے کہ math expression کیا ہوتا ہے اور java script میں جب math expression آئے گا تو java script اس کو کس طرح سے treat کرے گی یہ ہو گیا اس کو میں نے بند کر دیا اب answer کسی اس کا answer 5 5 minus 10 9 نہیں میں نے تو جس یہ code run کیا ہے میں تو وہ دوبارہ بتا دیکھیں یہ code ہے as it is اس کو میں run کروں گا تو اس جگہ پہ کیا print ہوگا وہ میں ایسے دماغ میں سوچا تھا نا that is called اس کا term use dry run صحیح ہے جو دماغ میں سوچتے ہیں run کرتے ہیں جیسے میں نے بولا اچھا ہے یہاں پہ کیا جائے پہ 5 کروں گا actual یہاں پہ آکے میں cut کروں گا refresh کروں گا تو میرے پاس کیا ہوگیا وہ ہی answer آگیا جو میں نے dry run میں calculate کیا تھا ڈرائے run بہت common practice جو ہم throughout the course کرتے ہوئے چلیں گے اور آپ نے بھی یہی کرنا ہے آپ جب code لکھے رہوں گے تو آپ کے brain میں calculate ہوتا جائے کہ کیا بن رہے ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے روک دیا سب لوگوں کو clear ہوگی expression کیا چیز ہے dry run کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو اپنے دماغ میں execute کرنا اس code کو اپنے خیالوں میں execute کرنا کہ جب یہ code چلے گا تو کیا ہوگا اور کیا result produce ہوگا اس کا میں نے dry run اس طرح کیا کہ mine hem ہے یہ جب چلے گا تو جب code چلتا ہے تو جہاں جہاں variable print ہوا ہوتا ہے وہ variable خود ہٹ جاتا ہے اور اپنی جگہ پر کیا دے دیتا ہے ایک value دے دیتا ہے جو ابھی اس کے اندر موجود ہے اس phenomenon کو ہم کیا کہتے value return کرنا اس کو ہم کہتے return value تو اس variable کی return value اس وقت ہے وہ 5 ہے یہ dry run کر رہا ہوں میں اپنے خیال میں اس کو brain میں run کر رہا ہوں پھر کیا ہوگا یہ 5 plus 5 اور minus 2 یہ کیا return کرے گا یہ return کرے گا 8 تو اس کا control z کر کے واپس actual code پہ آجاتا ہوں تو اگر میں اس line کو execute کرتا ہوں مطلب اس line کو نہیں کر سکتا تو اس line میں کیا print ہوگا اس line میں 8 print ہوگا یہ میں dry run کر کے calculate کیا dry run یعنی خیالوں میں دماغ میں اپنے brain میں اس کو run کر رن پھر میں ایکچوال میں آگے پھر ریفرش کروں گا چلا آگے پھر اچھا جی اب آجاتے ہم اگلے پر ہم نے ابھی تک یہ دیکھا تھا کہ ویریبل کو initialize کرتے تھے تو دے سکتے ٹھیک ہے math expression کی کوئی limit نہیں ہوتی بائی دیو کہ کتنا لمبا ہے جیسے میں نے یہ 3 digits کا math expression لکھ ہے لیکن اس کی کوئی limit نہیں کہ یہ کتنا لمبا ہوگا یا کتنا چھوٹا ہوگا ٹھیک ہے کسی بھی math expression کو expression کہلوانے کے لیے at least اس جیسے plus لگ یا divide لگ کے کوئی 2 ہوگیا ٹھیک یا minus کر کے 3 ہوگیا یہ اس ہے تو now this is a math expression اب اس کے آگے کوئی limit نہیں ہے جتنا بھی مرضی آپ اس کو آگے لیتے جو ٹھیک ہے maximum کی limit نہیں ہے 3 4 5 participants 10 50 200 participants بھی ہو سکتے ہم نے کیا دیکھا کہ variable بناتے وقت بھی اگر java script کے اندر کوئی math expression encounter ہوتا ہے تو java script کیا کرے گا وہاں پر رکھ اس math expression کو پہلے evaluate کرے گا single value ہے نا اب اس single value کیا بنتی ہے 5 3 plus 2 7 4 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 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 6 6 6 6 8 11 11 11 6 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 13 12 12 12 13 13 14 14 14 15 16 12 12 13 14 15 یہ تاونٹ کرتے ہیں اس کو جو گندہ کوڈ لکھتے ہیں بندے یہ ان کو کہتے ہیں کہ انسان بھی کوڈ لکھتا ہے اور چمپینزی بھی دونوں کے کوڈ میں فرق کیا ہوتا ہے انسان کا کوڈ اگر دوسرا انسان پڑھے تو وہ ریڈیبل ہوتا ہے پڑھا جاتا ہے لیکن چمپینزی کا کوڈ کسی کو سمجھ نہیں آتا اور یہ ریل بات ہے کہ چمپینزی کین ایکچولی رائٹ کوڈ چمپینزی پتہ ہے نا انسان کے بات جو سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ جیو اس دھرتی پہ موجود ہے وہ کیا ہے وہ یہی ہے چمپینزی ہے انسان کے بات سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے سیلف کانشیسنس جو ہے نا وہ شاید صرف ایک واحد ہی جانور ہے چمپینزی جس کے اندر سیلف کانشیسنس ہے کہ جی میں ہوں باقی جانوروں کو شاید یہ کانشیسنس نہیں ہے مثال کے طور پر اگر شیشے کے آگے کھڑا کر دیں آپ بطری کو تو بکری کو نہیں پتا لگتا کہ یہ کون ہے اندر اور چوڑیاں کو بھی نہیں پتا لگتا چوڑیاں ہماری نانی کے گھر پہ وہ درخت ہے نا تو اس پہ چوڑیاں آتی ہیں بہت وہ خجور کا درخت ہے تو جب اس پہ پھر لگتا ہے نا تو بہت ساری چوڑیاں آتی ہیں تو وہ کیا کرتی ہیں وہ شیشے سہن میں شیشہ ہے نا اس پہ وہ چونچ مارتی دیتی ہیں آگے وہ سارا توڑ تار دیتی ہیں وہ اتنی ساری چوڑیاں آئیں گی نا بیس پچیس ایک سارا اور اس پہ ماریں گی ان کو لگتا ہے یہ کوئی اور بھی اندر اس کو چونچ مار مر کے سارا توڑ دیتی ہیں گرا دیتی ہیں اس پہ ٹوٹ پیس وغیرہ سب نیچے گرا دیتی ہیں تو چوڑیاں کو نہیں پتا ہوتا یہ شیشے کے اندر جو کون ہے یہ لیکن چمپینزی کو آگے شیشے کے کھڑا کرے نا تو وہ پہلے تو پندرہ بیس منٹ اس کو نہیں سمجھ آتا لیکن تھوڑی دیر میں اس کو سمجھ آ جاتا ہے پھر وہ اپنے بال وال سہی کرنے لگتا ہے دیکھ کے نا اپنے وہ مطلب جویں وہیں نکالنے لگتا ہے نہیں یہ تو وہ سنی سنائی بات ہیں سنی سنائی بات ہیں کیونکہ ہمارے بارے میں بات ہو گئی نا ہے کہ چمپینزی کے رال سو رائٹ کوڈ ہم نے کہا ہے یہ کون ہے چمپینزی چیک تو کریں نا سر چمپینزی پہ بیسے موویز بھی بہت ساری ہیں آپ وہ بڑی اچھی آرے میں دیکھ رہا تھا پتہ نہیں کیا دا وہ ہے نہیں نہیں بھائی اس میں تو وہ پورے ایم فور چلا رہے ہوتے ہیں یہ ہے رائز the planet of apes یہ آپ ضرور دیکھیں دیکھیں آپ یہ آپ لیول بھی چیک کر لیں پھر چمپینزی کا netflix پہ بھی ہو گئی ہے چمپینزی اس کے اندر دکھاتے ہیں وہ چمپینزی چلاگ ہوتے ہیں اور بندے ایسی ہوتے ہیں وہ چلاگ نہیں ہوتے ہیں یہ فل ایم فور والے چمپینزی ہیں یہ یہ تو ہیومنز کچھ بھی نہیں ان کے آگے ویل یہ فکشن ہے اس میں کوئی ریالیٹی تو نہیں ہے ابھی تک کے لیے فیلحال at least ابھی تک اس میں کوئی ریالیٹی نہیں ہے thank god آجے ہیں بھائی چمپینزی کا مقابلہ کرتے ہیں code لکھتے ہیں بھی اچھا جی تو ہم نے دیکھا کہ variable کو بناتے ہوئے بھی ہم expression pass کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں پتہ لگ گیا اچھا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی میں نے دو variable بنایا ٹھیک ہے دو variable بنایا ایک میں رکھا میں نے 5 ایک میں رکھا میں نے 12 اور میں نے اس کو print بھی کرا دیا چلو تو بلکہ print کیوں کرا دیا اس کو ایسے رہنے گی اس کے بعد میں نے کیا کیا میں نے کہا num1 equals to num2 multiply by 5 یا divide by 5 sorry divide کے لیے یہ sign use ہوتا ہے تو plus minus multiply by divide یہ چاروں ہم ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے divide by 5 اور multiply by 2 تو یہ کیا چیز ہے یہ بھی ایک math expression ٹھیک ہے اس expression کے اندر ایک variable ہے num2 ایک ہے 5 ایک ہے 2 ٹھیک ہے یہ دو literals ہیں اچھا اگر کوئی variable ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں variable لیکن single value ہے اس کا بھی ایک نام ہے اس کو ہم کہتے ہیں literals جیسے اکثر ہم باتوں میں use کرتے ہیں کہ literally تو literal کا مطلب یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے literal کا مطلب ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر جیسے میں نے یہ بنایا let num1 equals to 5 تو یہ جو 5 ہے نا ایسے تو number ہے لیکن اس کا proper جو نام ہے وہ number literal ہے literal کیا ہوتا ہے وہ change نہیں ہوگا کبھی بھی جب یہ code چلے گا تو یہ 5 ہمیشہ 5 ہی رہے گا تو یہ میں نے literally اس کو 5 لکھ دیا یعنی اچھا اس کا ایک اور بھی نام ہوتا ہے hardcoded یہ hardcoded value ہے یہ اس کو literal value یا hardcoded value کہتے ہیں تو اس کو میں کہوں گا proper جو fancy نام ہے اس کا that is number literal اچھا اسی طریقے سے جو ہم نے اسٹرنگ پڑھاتا اگر یہاں پہ ایسے اسٹرنگ لکھا ہوئے تو یہ num2 equals to یہ آگے جو value لکھی ہوئی ہے تو this value is called اسٹرنگ literal ٹھیک ہے یہ اسٹرنگ تو ہے یہ جسٹ لیکن اس کو proper اس کا fancy نام جا ہے وہ اسٹرنگ literal ہے ٹھیک ہے تو ہم نے دیکھا variable اور literal تو میرے پاس یہ جو math expression موجود ہے اس وقت یہاں پہ اس میں کیا موجود ہے ایک عدد variable موجود ہے اور numbers ہم اس کو کہہ رہے تھے لیکن number literal ہے ٹھیک ہے this is called number literal تو یہ میرا math expression ہے یہ evaluate کس پہ ہوگا کون بتائے گا 4.4 something آسان کر دیتا ہوں divide کو 2 کر دیتا ہوں بہت مشکل ہوا num 2 divide by 2 اس کا answer 12 بائے گا ٹھیک ہے تو ہم نے کیا دیکھا کہ ہم کسی variable کو change کرتے وقت بھی ہم نے سب سے پہلے کیا دیکھا print کراتے وقت بھی expression دے سکتے ہیں variable کو create کرتے بھی expression دے سکتے ہیں اب ہم نے یہ دیکھا کہ کسی variable میں کوئی نئی value جب ڈالتے ہیں تو نئی value کی جگہ بھی میں چاہوں تو میں single value ڈال دوں یا single variable یا میں پورا expression بھی دے سکتا ہوں again اس جگہ پہ بھی کیا کرے گا javascript رکھ کر اس expression کو evaluate کرے گا ایک single value پہ and then اس کو یہاں پہ assign کر دے گا ٹھیک ہوگیا جی اچھا جی اس کو میں واپس کومنٹ کر دیتا ہوں اب آجاتے ہیں ذرا ہم اپنے next example کیوں پر اچھا جی ہاں جی کیا اس کا result آئے گا ابھی ہم نے اس میں کیا کیا ہوئے ایک my نم کر کے میں نے ایک number variable بنا لیا اور میں نے پھر کیا کیا ایک result کے نام سے variable بنا کے اس میں پورا ایک expression دیا ہے اور اس expression کا جو بھی evaluation ہوگی اس expression کی جو بھی اس کا کیا کہتے ہیں expression کا evaluation ہوگی اس کو کیا کہتے ہیں sum کہتے ہیں جو بھی اس expression کا جو بھی sum بنے گا ایسے کہتے ہیں well جو بھی کہتے ہیں ہم اس کو evaluation کہ لیتے ہیں کیونک0 javascript me これ evaluate کہتے ہیں تو یہ sum جو بھی evaluate ہوگا ایک single value کیوں پہ ہوگا obviously وہ اس result میں چلے جائے گا اور یہاں print ہو جائے گا تو یہاں پہ کیا اس کا result بنے گا سوچ کی واضح ہے ہاں جی 27 سیمپل میت ہے یہ میت میں جو ہوتا ہے وہ ہی ہوگا اس میں بھی اور ابھی اس میں کچھ ایکسٹر چیز بھی وہ ابھی ہم نے ڈسکس نہیں کی ویم کریں گے میت میں جو چیز ہو رہی ہے ابھی فیلال اس میں وہ ہی ہے ہاں جی کیلکولیٹر مشکل ہے اس میں 21 پلس اور اس کی جگہ 34 آ جائے گا ایسا ہی ہے نا اچھا میرے پاس تو کیلکولیٹر ہے نا میں تو کیلکولیٹر پہ کروں گا بڑنے میں تھوڑی ہے مو بڑنے تم لوگ آئے ہو 21 پلس اور 34 اور اس کے بعد ڈیوائیڈ 2 اور پلس 47 اور ملٹیپلائے بائی 3 179 ہاں بھئی 179 میں نے تو یہ انسر کیلکولیٹ کر لیا بھئی آپ لوگوں کا مجھے نہیں پتا جلدی جلدی مجھے بتاؤ کیا بتایا آپ نے 179 یہ تو میرا بھی انسر یہی ہے اچھا میرا اور تمہارا انسر سہیم ہے اس کا مطلب ہے آپ نے کیا انسر بتایا تھا اور اور کسی کا کوئی انسر ہے میں نے تو شروع میں ہی بتا دیا تھا مہت نہیں آتی جس نے بولا تھا میت آتی ہے اس کا انسر صحیح ہونا چاہیے 179 ہے صحیح انسر ہے نا یہ دیکھتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں جی جی بارم موسیقی موسیقی سہی ہے اور 47 کو بھی میں زرا 4 کر دیتا ہوں جسٹ تو کیپ ڈھ سمپل کے آسانی سے ہو سکے 10 کی جگہ اور آگیا کہاں پر تو من 4 کر دیتا ہوں اب سہی ہے مہی تو 10 کو جب ڈیوائیڈ کریں گے 5 سے تو وہ تو 84 آجاتا ہے اس کو بھی چینج کر دوں اس کو میں نے کر دیا 4 ایک ونٹ وہ میں نے اصل میں وہ ہوا یہ تھا کہ میں جو کرنا چاہ رہا تھا وہ ہوا نہیں ہے میں اصل میں ایک ایکسپریشن میں نے اس ایکسپریشن کو دو تین طرح سے کیا سارے میں انسر اسے یہ مار رہا تھا میں نے کہا یہ جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ تو ہوا ہی نہیں ابھی میں نکالتا ہوں وہ والا ایکسپریشن وہ والا ایکسپریشن میں بھی نکالتا ہوں چلو چلو بھئی یہ صحیح ایکسپریشن ہے اس کو اگر غلط طریقے سے کرو گے تو اس کو انسر غلط آئے گا سب لوگ اس پہ متفق ہیں 31 پہ یار میں بھی کرتا ہوں 4 اور ملٹیپلائی بے 10 یہ تو 40 ہو گیا پہلے ملٹیپلیکیشن کرنی ہوتی ہے تو پہلے یہ والا کروں میں اچھا یہ والا 3 10s are 30 صحیح 30 ہو گیا اور پلس 1 31 یہ تو 31 ہو گیا اچھا تو ہم نے نوٹ کیا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم کسی operator کو پہلے کرتے ہیں اور کسی operator کو بعد میں کرتے ہیں تو اس سے ہمارا result change جاتا ہے اچھا maths میں اس چیز کو یاد رکھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے that is called board mass ٹھیک ہے board mass itself is nothing بس اس کو finger اس کو کیا کہتے ہیں rule of اس کو کہتے ہیں rule of thumb ٹھیک ہے rule of thumb ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں کا کیا یاد رکھنے کے لیے ہم نے ایسے کیا وہ ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پہ میں نے یاد رکھنے کے لیے کیا وہ ہے میں اکثر x اور y بھول جاتا تھا جب میں چھوٹا بچہ تھا تو اس ٹھیک میں اکثر میں x اور y بھول جاتا تھا کہ x ایسے والا ہے کہ ایسے والا ہے تو میں نے اس کو کیا کہ y جو ہے وہ تھوڑا لمبا ہوتا ہے تو جو لمبے والا ہے وہ y ہے ایسے میں نے اس کو rule of thumb منا لیا اچھا وہ بچوں کو وہ یاد نہیں ہوتا نا کہ کون سے منت میں 30 days ہوتے ہیں اور کون سے میں 31 days ہوتے ہیں یاد ہے تم لوگوں اس کے لیے ایک rule of thumb ہوتا ہے کیا ہوتا ہے وہ ایسے یہ bumps کے گنتے ہیں تو وہ پتہ لگ جاتے ہیں کہ جنوری فیبری جو اوپر آرہے وہ 31st ہے جو اندر آرہے وہ 30 ہے تو جنوری فیبری مارچ اپریل می جون جلائے اب جلائے دیکھو ٹاپ پہ آرہے پھر اگست بھی ٹاپ پہ آئے گا تو اگست بھی 31st کے اور پھر اگست کے بعد سپٹیمبر اکتوبر نومیمبر دیسیمبر نہیں وہ تو ایکسپشن ہے نا وہ تو ایکسپشن ہے نا تو یہ rule of thumb ہے نا تو this is actually a rule of thumb اس کو ہم rule of thumb کہتے ہیں انگلیش میں اردو میں بھی کچھ نہ کچھ کہتے ہی ہوں گے I'm not sure فارمولا نہیں فارمولا تو نہیں فارمولا نہیں کہیں گے rule of thumb ہے یہ ٹھیک ہے فارمولا تو جیسے پرسنٹیج نکالنے والا جو ہوتا ہے اس کو فارمولا کہتے ہیں یہ فارمولا نہیں ہے this is not a فارمولا تو پہل یاد رکھنے کیلئے اس کو ایسے کیا ہے بارٹ ماس کا مطلب ہے bracket order بی او اور ڈ سے ڈیوائیڈ اور ایم سے ملٹیپلا ہے اور ایڈ سے ایڈیشن ایس سے سبٹریکشن ٹھیک ہے تو پہلے کیا ہوگا جی پہلے سب سے پہلے بریکٹ آرڈرز فالو کیے جائیں گے اچھا مثال کے طور پر مجھے اکر یہ کام پہلے کروانا ہے میں نے جو thinking کی تھی اس میں تم پلس پہلے ہوتا تھا ٹھیک ہے جیسے وہ ایک ہوتا ہے نا کون سا فارمولا ہوتا ہے جو پرسنٹیج نکالنے کا پرسنٹیج والے جو ہوتا ہے نا ٹوٹل نمبر ٹوٹل نمبر مثال کے طور پر مثال کے طور پر 1 0 5 0 ٹوٹل نمبر ہے ٹھیک ہے اور ملٹیپلا ہے بھائی پہلے دیوائید ہوتا ہے پہلے دیوائید نہیں ہوتا نہیں نہیں کہاں سے انسر سیم آئے گا انسر سیم نہیں آسکتا بھائی آنسر سیم کیسے آئے گا ملٹیپلا ہے ڈیوائید یہ آگیا نا پارٹ ڈیوائید بھائی ہول ہاں مجھے تو میں نے پہلے ہی بتا دیا میرا کوئی دور دور در لینہ دینا نہیں ہے میں تو دیکھ دیکھ کے کرتا ہوں جو جس فارمولا چاہیے ہوتا ہے وہ گوگل سے میں نکالتا ہوں پہلے اس کو دو تین جگہ سے ویریفائے کرتا ہوں تو پھر لکا دیتا ہوں تو یہ ہم نے دیکھ لیا تو سوفیر ڈیوائید پر اتنا کر لے تو اس کے لیے گوڑ اناف ہے اچھا تو پارٹ اور ہول پارٹ ڈیوائید بھائی ہول آج ہو بھائی تو میں نے کہا کہ جی ون زیرو پارٹ ہے نا پارٹ ایٹ ففٹی ڈیوائید بھائی ون زیرو فائی زیرو اور اس کے بعد ڈیوائید بھائی ہے یہاں پہ اچھا اچھا وہ سیم آنسر اس لیے آتا ہے کیونکہ ملٹیپلائی اور ڈیوائید اچھلی ایک ہی چیز کا اپاوزٹ ہے ٹھیک ہے اور جاواسکرپٹ کے اندر ملٹیپلائی اور ڈیوائید ویسے بھی ون گو میں ہوتا ہے اگر میت میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ جنہی پہلے آپ نے ڈیوائید کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے تو this is not true میت میں بھی اچھلی کیا ہوتا ہے ملٹیپلائی اور ڈیوائید ون گو میں کرنا ہوتا ہے اور اسی جارہ پلس مائنس بھی آپ کو ون گو میں کرنا ہوتا ہے تو اگر آپ اس کو ون گو میں نہیں کرتے ہیں تو پھر آنسر شاید even پلس مائنس کو بھی اگر آپ ون گو میں نہیں کرتے دو الگ الگ دفع میں کرتے ہیں تو کچھ ایسی ایکسپریشنز ہوں گے جس میں یہ چینج ہو جائے دا آنسر اور ملٹیپلائی ڈیوائید میں تو اپنے ملٹیپلائی ڈیوائید بھی ون گو میں کرنا ہوتا ہے لیکن اگر آپ کی کی کلکولیشن میں پہلے یہ کام کرنا ہے اس نے تو اس پر آپ بریکٹ لگا دیں گے ٹھیک ہے تو اتنے کام کو یہ پھر پہلے کرے گا تو یہ بریکٹ آرڈر کو پہلے کرے گا اس کے بعد یہ باہر والے کو کرے گا میت میں بھی ایسی ہوتا ہے بریکٹ والا جو کام ہے اس کو ہم پہلے کرتے ہیں اچھا میت میں لیکن ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ تین طرح کی بریکٹس ہوتی ہیں اس میں تین بریکٹ نہیں اس میں ایک ہی ہے اب مثال کے طور پر میں نے اگلا کام یہ والا کروانا ہے تو میں اگلا بریکٹ ایسی ہی ہوں لگا دوں گا اس میں ایک ہی طرح کی بریکٹ ہوتی ہے گول بریکٹ اس گول بریکٹ ہم کیا کہتے ہیں پیار سے پیارنثیس کہتے ہیں اس کا پروپر جو نام ہے اس کا اور بھی ایک نام ہوتا ہے راؤنڈ بریکٹ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اس کا جو پروپر نام ہے وہ پیارنثیس ہے بکس میں آپ کو ہر جگہ یہی نام لکھا ملے گا خاص طور پر پر پروگرامنگ کی بکس میں جو پروگرامنگ میں اس کا ایک یہ فکس نام ہے پیارنثیس اچھا جی تو یہ ہمیں پتہ لگ گیا کہ جب بھی کوئی ایکسپریشن جب میت ایکسپریشن انکاؤنٹر ہوگا جاوا اسکرپٹ کے اندر تو میت ایکسپریشن کو ایوییٹ کرنے کے لیے وہ کون سے فارمولے کے تحت کرتا ہے کون سے رول آف تھم کے تحت بارڈ ماس والے کے تحت یعنی میت کا جو ایکچول فارمولے وہی یہاں پہ بھی فالو ہو رہا ہے is math سے کچھ different نہیں ہے اس کو روک دیتے ہیں اب ہمارے پاس کچھ ایسے فارمولاز ہیں کچھ ایسے operators جس میں ایک ہی ہے percentage کا operator ہے اس کو percentage sorte نہیں کہتے ہیں اس کو ہم کی کہتے ہیں جنہوں نے پروگرامنگ تھوڑی بہت پڑی ہوئی ہے پہلے سے کیا کہتے ہیں اس کو بھائیوں بھائیوں تو نہیں ہے آپ لوگ جو بھی ہیں کیا کہتے ہیں اس کو مارڈیولیس آپریٹر ٹھیک ہے مارڈیولیس کہتے ہیں یا مارڈ بھی کہہ دیتے ہیں کبھی شورٹ میں تو مارڈیولیس جو ہے نا اصل میں وہ ڈیوائٹ کرتا ہے ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں میں نے کہا 14 ڈیوائٹ بھائی 3 کتنا آنسر آئے گا اس کا آسان کر دیتا ہوں چلو 5 ڈیوائٹ بھائی 3 یہ ہے تو 7 ڈیوائٹ بھائی 3 6 ڈیوائٹ بھائی 3 something آئے گا اگر تو یہ 6 ہوتا تو 6 ڈیوائٹ بھائی 3 کیا ہوتا 2 آنسر آجاتا ٹھیک ہے لیکن اگر یہ 7 ڈیوائٹ بھائی 3 تو کیا آنا شروع ہو جائے گا 2 ڈیوائٹ something ہو جائے گا ٹھیک ہے اب 2 ڈیوائٹ کیا ہوتا it doesn't matter 2 ڈیوائٹ کیا ہوتا لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ real life کے اندر جو ڈیوائٹ ہوتا ہے اس میں point نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی real life کے اندر there is no points agree ہے نا سب لوگ اس پہ مثال کے طور پہ مثال دے کے سمجھاتا ہوں تاکہ مزید convince ہو جائیں ایک اگر ایک mobile phone ہے اور ایک نہیں ہے 7 mobile phone 7 mobile phone ہے اور وہ میں 3 لوگوں میں برابر برابر بانٹنا ہے ٹھیک ہے کون ہوگا وہ 3 آپ میں صرف چلو سوڑا نیچے آجاتے ہیں 7 pen pen pencil 7 7 pencils ہیں وہ مجھے 3 لوگوں میں بارٹنا ہے برابر برابر تو ایک کو میں نے دو دے دیا دوسرے کو بھی دو دے دیا تیسرے کو بھی دو دے دیا اب یہ 6 ختم ہو گیا اب باقی رہ گیا ایک pencil مجھے برابر 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 تو نہیں بٹا برابر برابر تو نہیں بٹا برابر برابر تو نہیں بٹا بیچ سے طوڑ کے بھی دے سکتے ہیں بچے تو توڑ دیتے ہیں پینسل بچے آپ اس میں دوستی کرتے ہیں تو دوست پینسل نہیں لاتا توڑ کے دیتے ہیں اپنی آدھی گھر جا کے پٹتے ہیں گھر جا کے مار کھاتے ہیں ممیوں سے ابھی تم لوگ سب بھی بنو گی مارنے والی ممی تو لیکن حل تو نہیں ہو رہا مسئلے کا چلو پینسل کو توڑ بھی دیا موبائل کو کیسے توڑیں گے ہم نے یہ سیکھا کہ ریال لائف میں ڈیوائیڈ جب ہم کرتے ہیں تو اس میں پوائنٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی اس میں یا تو ایونلی ڈیوائیڈ ہو جائے گا یا تو بچے گا کچھ ریمائنڈر تو یہ جو ون میرے پاس بچا ہے ریال لائف میں ہمیشہ میرے پاس ریمائنڈر بچتا ہے ہاں ریمائنڈر ہو جاتا ہے تو ہم جب بھی ہم پیپر پہ بھی ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ہمیشہ ہمارے پاس دو آنسر آتا ہے ایک ہمارے پاس ڈیویزن کا آنسر ہوتا ہے اور دوسرا ہمارے پاس ریمائنڈر ہوتا ہے اچھا اگر میں نے وہ ریمائنڈر کو ختم کرنا ہے تو میں مزید اس کو پروسس کرتا ہوں تو وہ پوائنٹس میں آ جاتا ہے ہے ٹھیک ہے تو پوائنٹس والا لیکن نا وہ ریال میں exist نہیں کرتا پوائنٹس والا ریال میں پوائنٹ گوئے ایدن آپ پیسوں میں بھی اگر بات کریں تو وہ پوائنٹس میں کون سا پیسے ہوتے ہیں پوائنٹس کے پیسے تو ریال لائف میں exist نہیں کرتے ہیں اگر آپ کا بل بنا ہے اگر دس روپے پچاس پیسہ اب یا تو دس دیں گے آپ دکان والے کو یا تو گیارہ دیں گے تو پوائنٹ والی کوئی چیز exist نہیں کرتی اب سکھوں کو کیسے پوائنٹ بنایں گے سکھا تو پوائنٹ نہیں بن سکتا ٹوٹ نہیں سکتا تو here comes modulus تو divide تو چلو ایسے کرکے ہو گیا لیکن جب reminder مجھے چاہیے ہوتا ہے تو مجھے یہ ملتا ہے اب مجھے بتاؤ کہ my num یعنی 7 reminder 3 تو یہ actually کرے گا کیا کہ 7 کو 3 سے divide کرے گا اور answer نہیں دے گا مجھے answer نہیں دے گا بلکہ مجھے reminder دے گا answer کے لیے مجھے slash divide لگانا پڑے گا اس کے لیے مجھے یہ reminder کے لیے تو کیا اس کا answer آئے گا 1 آئے گا کیونکہ 1 reminder بچا ہے اچھا اگر میں اس کو کر دوں واپس 6 تو اب کیا reminder آئے گا 0 اب reminder اس کا 0 آئے گا کیونکہ اگر یہ evenly کوئی چیز divide ہو جائے paper پہ جب ہم divide کرتے ہیں تو اگر کوئی چیز evenly divide ہو بھی جائے تو نیچے جو reminder والا خانہ ہوتا ہے اس میں 0 آتا ہے ویلیو ملے گی اچھا reminder کبھی بھی مجھے negative نہیں ملے گا reminder ہمیشہ positive value ہوگی اچھا 0 بھی positive ہوتا ہے بائی دوے نہیں 0 positive ہوتا ہے programming کے اندر 0 ہمیشہ positive ہوتا ہے math کا مجھے بتا نہیں ہے کہ میں نے شروع میں بتا دیا math ویعت میرے گنیاں تھی ٹھیک ہے programming کے اندر 0 کو ہمیشہ positive consider کرتے ہیں 0 کو ہم کبھی بھی negative consider نہیں کرتے ہیں اور لگے آتھوں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کسی product پہ اگر لکھا ہوئے 0% 0% alcohol تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں alcohol موجود ہو سکتا ہے کیونکہ 0.001 جو ہوتا ہے جب اس کو round کریں گے تو وہ 0 بنے گا لیکن وہ 0.001 ہے وہ ٹھیک ہے بہت ساری products ہو دی اس پہ لکھا ہوتا ہے 0% sugar یا 0 sugar لکھا ہوتا ہے تو 0 sugar کا مطلب ہے کہ sugar اس میں ہے ٹھیک ہے مطلب possibly ہو سکتی ہے انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ no sugar انہوں نے لکھا ہے 0 sugar یا انہوں نے لکھا ہے کہ 0% کوئی بھی جیسے toothpaste کے اوپر لکھا ہوتا ہے 0% fluoride fluoride ایک ایسا chemical ہے جو toothpaste کے اندر ہوتا ہے جو USA کے اندر بہن ہے ہمارے یہاں لیکن چلتا ہے fluoride کے بغیر تو toothpaste ہی نہیں ہم کہتے اس کو fluoride کے بغیر تو toothpaste کو toothpaste ہی نہیں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کیا دو نمبر ہی چیز دے دی ہے کیونکہ وہ fluoride ہی شاید وہ جھاگ وقت جو بنتا ہے وہ اسی سے بنتا ہے تو وہ جب تک نہیں ہوگا اس کے اندر ہمانتے ہی نہیں اس کو toothpaste تو وہ USA میں بہن ہے تو وہ بہت ساری products پہ لکھا ہوتا ہے ہمارے ہاں بھی جو اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ 0 fluoride اس کا مطلب فلورide اس میں ہے quantity 0 point something تو 0 is a positive number in programming always تو ہمیشہ مجھے یہ کیا دے گا reminder کا جو operator ہے modulus کا جو operator ہے مجھے ہمیشہ positive number دے گا 0 یا non-0 وہ positive ہوگا لگا اچھا جی تو یہ ہمیں پتہ لگ گیا کہ reminder operator ہے اچھا یہ اب use کہاں ہوگا عام زندگی میں تو یہ use نہیں ہوتا ہے عام زندگی میں تو یہ reminder کا operator ہم نے نہیں دیکھا ہوتا یہ صرف programming میں exist کرتا ہے اور یہ یاد رکھیں کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں this is programming fundamentals یہ ہر programming language میں اسی طرح سے ہوگا ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے modulus operator ہر programming language میں موجود ہوتا ہے اچھا اور اس کو use کہاں پہ کریں گے ایک چھوٹا اس کا use case ہے کہ کسی number کے بارے میں پتہ لگانا ہے کہ یہ even ہے یا odd ہے تو ہم اس کو reminder اس کا لے لیتے ہیں 2 سے reminder لیتے ہیں تو اگر evenly divide ہو گیا 2 سے reminder 0 ہوگا اور reminder دے رہا ہے اس کا مطلب odd ہے اچھا یہ ہم نے روک دیا اس کو بھی یہاں پہ آ جاتے ہیں اب ہم اب ہم نے کہا کہ ایک اور variable بنائیا my num کے نام سے یہ ایک اور ایسا operator یہ normally math کے اندر operator نہیں دیکھ میں آتا اس کو ہم کیا کہتے ہیں increment operator کہتے ہیں اس کو یہ decrement تو میں نے کیا کیا میں نے بولا my num equals to 5 my num میں 5 value رکھوا دی میں نے کہ plus plus my num کے my num کے ساتھ میں plus plus لگا دیا اس سے کیا ہوگا my num میں ایک اس کو چلا کے دیکھ لیتے ٹھیک ہے اس print ہوگیا ہے ٹھیک increment ہوگیا اس ہی طرح میں plus plus minus minus بھی لگا سکتا ہوں minus minus سے کیا ہوگا یہ ایک minus ہو جائے گا ٹھیک ہے جو بھی actual value اس میں minus ہو جائے گا یعنی کہ 5 3 4 ہو جائے اچ یہ ہوگیا اچھا کیا میرے لئے ضروری ہے کہ میں اسی جرہ plus کروں کوئی اور طریقہ نہیں میرے پاس جی ہے بالکل ہے my num equals to my num plus one ایسے کرنے سے بھی کیا ہوگا یہ same behavior ہوگا کہ my num کے ہوں اچھا اسی طریقہ سے plus plus جب میں لگا دیتا ہوں ادھر تو اس کو کہتے ہیں pre increment اگر یہاں پہ منس 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 لگاتا ہوں اس طرف تو اس کو کہتے pre decrement اچھا یہ plus پلس پلس میں اس طرف لگا دیتا ہوں تو this is called post increment اور جب منس لگاتا ہوں تو this is called post decrement اب یہ increment اور decrement تو چلو بات سمجھ آگ لگی کہ plus ادھر لگا ہیں تو بھی increment ہو رہا ہے ادھر لگا تو بھی increment رہا ہے اور منس ادھر لگا تو بھی decrement ہو رہا ہے لیکن ان دونوں کا نام الگ الگ ایک میں لگا پوسٹ decrement ایک میں لگا پری increment پوسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعد میں پوسٹ پیٹ نمبر ہوتا ہے جو تو پوسٹ increment کا مطلب ہوتا ہے کہ بعد میں increment کرے گا ٹھیک ہے اور پری increment کا مطلب ہوتا ہے پہلے increment کرے گا کس چیز سے پہلے اور کس چیز کے بعد جن لوگوں کو پروگرمی آتی ہے کتنے لوگوں کو پروگرمی آتی ہے پہلے تو بتائیں نا باقی لوگوں کو بتاتا ہاں جی کس سے پہلے increment کرے گا اور کس کے بعد increment کرے گا اس لائن میں نہیں کرے گا اس لائن کے next لائن پہ کرے گا اچھا ابھی دیکھتے ہیں اس کو کس چیز کے بعد اور کس چیز سے پہلے کرے گا increment operator تو پلس کر دیں گے تو پلس پلس ہو جائے گا منس منس کر دیں گے تو ایک منس ہو جائے گا اچھا یہ لگے گا number پہ یہ بھی یاد رکھیں اگر variable type اگر number نہیں ہے کوئی اور type تو پھر یہ اس پہ کام نہیں کرے گا number type کا variable ہوگا تو اس ہی پہ کام کرے گا اچھا یہ ہو گیا جی تو plus plus اور minus minus یہاں پہ میں نے لگا دیا اس کو میں روک دیتا ہوں اس کو بھی روک کیا دیتا ہوں 24 ٹھیک ہے اور plus میں نے my number ہے that is 24 پھر میں نے کیا کیا result equals to 2 plus num minus minus ٹھیک ہے اب دیکھیں اب ہم نے ایک ایسا expression دیکھ لیا کہ expression میں کیا ہو سکتا ہے number بھی آ سکتے number literal variables بھی آ سکتے اور variable پہ کوئی operator بھی رکھ سکتا ہے ایک چیز اور میں بتانا یہاں بھول لیا this is the only operator only to نہیں خیر this is the first operator that that we are exploring in this class unary operator یہ operator اس کو کیا کہتے ہیں unary operator اور دوسرا والا کون سا ہوتا ہے binary operator num plus 1 2 plus 3 میں جب بھی لکھوں گا ایسی لکھوں گا plus operator جب بھی ہوگا اس کو left hand side پہ right hand side پہ دونوں side وں پہ operands چاہیے ہوتے ہیں جب ہی تو کام کرتا ہے plus operator minus operator multiply or divide operator modulus operator یہ سارے binary operators ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ لیکن ہمارے پاس increment decrement operator ہے unary operator اس کو یہ نہیں کہ minus 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 3 بھی یہ نہیں چاہیے اس کو بس minus minus لگا تو یہ ہو جاتا ہے تو this is called unary operator unary operator اس طرح کے operator کو کہتے ہیں جس کو ایک operand چاہیے ہوتا ہے صرف دونوں side operand اس کو چاہیے نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا تو یہ تو بات ہو گئی تو ہم نے یہ expression میں دیکھ لیا کہ یہ بھی آسکتا ہے expression تو جو چیز ہم پڑھتے جا رہے ہیں چار پانچ operator تو سب کو expression میں ساتھ ساتھ بھی دیکھتے جا رہے ہیں اچھا جی اب مجھے بتاؤ لڑکیوں کیا answer آئے گا اس اچھا بھئی میں بھی ذرا calculate کرتا ہوں اس میں کیا آگیا 2 plus 24 صحیح 26 آگیا اچھا تو جو میں کہ post decrement یہ operator کون سا لگا ہے یہ post decrement operator لگا اچھا post دیکھو expression میں تو ہر چیز کوئی چیز return کرتی ہے expression میں کیا ہوتا ہے کہ variables ہوتے اتنا part یہاں پہ جو value return کرے گا کچھ نہ کچھ نہ right تو یہ return کرے گا اس کے بعد decrement کرے اس called post decrement operator right یہ post decrement ہے چلو اس کو increment کر دیتا post increment کر گیا تو اب یہ یہاں پہ کیا return کرے گا اس کی value 24 ہے اور یہ یہاں پہ کیا return کرے گا 24 ہی return کرے گا this is called post increment post post کا مطلب کیا ہوتا ہے بعد میں تو post increment کا مطلب ہے کہ بعد میں increment کرے گا کس کے بعد میں return کرنے کے بعد ہم return value دیکھ چکے ہے نا that is called return value تو یہ return value جو اس کے آئے گی تو return پہلے کرے گا اور post increment بعد میں increment کرے گا سمجھ آئی نہیں سمجھ آیا ذرا سمجھ پہلے اور post کا مطلب ہے بات میں ڈیفرنس میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ مہت سے الگ ہے یہ گارنیشنگ جو میں رہا پہلے نہیں دونوں میں plus minus کو بھی چھوڑ دیں pre کا مطلب پہلے post کا مطلب بعد میں صحیح ہے اچھا اگر میں کہہ رہا ہوں pre increment pre increment اس کا کیا مطلب ہے کہ پہلے increment کرے گا پہلے increment کرے گا اور post increment کا مطلب بعد میں increment کرے گا چار operator total پہلے post increment ایک pre decrement ایک post decrement تو pre decrement کا کیا مطلب ہوا پہلے minus کرے گا اور کس سے پہلے minus کرے گا return کرنے سے یہ جو پہلے اور بعد میں ہو رہا ہے نا ظاہر کہ کسی point سے پہلے یا بعد میں کہ میں کہ فلان تاریخ سے پہلے میں یہ کام کروں گا یا ریفنس ہونا ضروری ہے کوئی point ہونا ضروری ہے جس point سے پہلے یا بعد میں ہوتا ہے تو یہ پہلے increment کرے گا یا بعد میں increment کرے گا یہ گا تو اس کا مطلب return کیا ہوگا یہ 24 ہی return ہو جائے گا 24 plus 2 26 یا نیچے print ہو جائے result کے اندر لیکن itself یہ my num یہ کیا ہو چکا اب 20 اگر میں نے کیا لگا تھا میں increment لگا تھا نا تو یہ 25 ہو جائے صحیح یہ itself جو my num وہ لگ چکا لیکن اس جگہ پہ return جو value کرے گا اس میں increment show نہیں ہوگا ٹھیک تو دیکھ لیتے 26 اور 25 اس طرح سے آتا ہے میرے پاس کی نہیں آتا ٹھیک 26 اور 25 اس طرح سے آگیا اچھا اب مجھے بتانا اگر میں pre increment لگا دوں اب یہ یہاں پہ کیا return کرے گا ہاں بھائی بس جتنا میں نے select کیا وہ اتنا تو بتاؤ 25 return کرے گا ٹھیک 25 return کیوں کرے گا کیونکہ یہ pre increment ہے تو جتنی جگہ میں نے select کی بھی اس وقت یہ خود اتنا ہٹ جائے گا اور اس کی جگہ جو value return ہو 25 ہو گی کیونکہ یہ کیا نام ہے pre increment پہلے increment کرے گا کس سے پہلے return کرنے سے پہلے increment کیا اس نے پھر return کیا تو return میں مجھے لہٰذا 25 مل رہا ہوگا اچھا result میں کیا آجائے 25 plus 27 آجائے صحیح یہا 26 جو print ہوتا تھا اب یہا پہ 27 print کرے گا ٹھیک کیا اچھا مائنم میں کیا ملے گا مجھے جی سر اب مام پہلے 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 مجھے نہیں وہ increment ہو نا increment جب بھی ہو گا لیکن اگر pre increment ہے تو وہا پہ return بھی پہلے پہلے ہوگا اور اگر post increment ہے تو return بھی plus نہیں ہوگا اس کے بعد plus ہوگا ہمیں پہلے ہمیں چال operators ہمیں نہیں کل مو نورمال مائت مائت ہمیں یہ تو پانچ operator ہیں چھے operators ہیں ایک تو پلس مائنس ملٹیپلائی ڈیوائی ایک موڈیلس اور ایک increment ڈیوائی تو یہ basic operators ہیں سارے جی جوا script کے اندر کسی بھی یہ again میں بتا ہوں یہ operator بھی increment decrement والا یہ ہر programming language میں اسی طرح سے ہوتا ہے exact یہ concept ہوتا ہے تو اس کو ایک بار سمجھ لیا آپ دنیا کی ہر programming language میں آپ کو ملے گا اسی طرح بیس ویسے 6 کے الاوہ بھی ہوتے ہیں لیکن اب میں نے select کی ہے آپ کو پڑھانے کی جو most basic most common most fundamental جو operator select کی ہیں وہ یہ ہیں ویسے تو operator javascript میں اور بھی ہوتے ہیں 2 4 اب بھی وہ لیکن ہمیں اس کی ضرورت نہ پڑے ہمیں جتنے کی ضرورت پڑے گی ہم نے انشاءاللہ ایک اور example بھی کرتے ہیں جی آپ کو سمجھ آیا ہے green جو ہیں آپ کیا سمجھ آیا بتائیں ادھر اس کا result کیا آئے گا اس کا result کیا آئے گا جلدی بتائیں اس کا result 25 آئے گا اتنے میں کیا return ہوگا 23 اتنے میں 23 return ہوگا اور plus 2 ہو جائے بلگل صحیح یہ سمجھ آگیا یہ اس کا مطلب ہوتا ہے comment لگا اتنے پارٹ کو اگر میں کہیں پہ دو slash لگا کے کوئی بات لکھو نا تو اس کو consider نہیں کرتا اگر میں slash نہیں لگاؤ گا تو اس کو error دینا شروع کر دے گا یہ پتہ نہیں کیا ہے صحیح نیچے error اس کو نہیں بتا لگے گا یہ پہ کیا تھا یہ صحیح اب اس کو نہیں بتا لگا تو this is called comments comments کے دو فائدے ہوتا ھtml میں comment ہوتا ہے اور javascript کے اندر بھی ہوتا ھtml میں شاید ہم نے discuss نہیں کیا تھا ٹھیک ہے اس کا shortcut یہ ہوتا ہے میں html میں آگیا جیسے h1 ہے اس پہ میں لکھوں گا ctrl plus forward slash تو یہ comment کر دی ہے forward slash forward slash وہ ہوتا ہے جو آپ question mark button کی اوپر ہوتا ہے تو javascript میں اور html میں comment لگانے کا طریقہ سیم ہے کسی بھی line کے اوپر جا کے ctrl plus forward slash لگائیں یہ ہاتھ سے ڈو slash لگ دیں ایک ہی بات ہے اچھا جی اب میں کیا کرتا ہوں اس example کو change کرتا ہوں ایک دوسری example آپ کو دیتا ہوں میں ایک دوسر ایک ایک دوسر سب لوگ متفق ہیں اس پہ 26 پہ آجاتے ہیں میں بھی کلپولیٹ کرتا ہوں کسی اور کا کوئی اور opinion تو نہیں ہے آپ لوگ جو کچھ نہیں کہہ رہے آپ بھی تو بتائیں 26 آپ بھی متفق ہیں سب لوگ تم بھی 26 کیسے بتاؤ مجھے یہ والے پہ پہ یا ادھر کجھر سے کر رہے اس طرف سے کر رہے اس طرف سے 12 کے ساتھ 1 پلس ہو گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ 13 ہو گیا صحیح ہے آگے 11 آئی اس سے 11 آئی ہو کیسے minus minus تو ہے لیکن 11 تو نہیں آئے گا کیوں نہیں آئے گا بتاتا ہوں دیکھو جب یہ plus plus num ہوا تو یہاں پہ تو 12 return ہو گا لیکن actual تو my num میں کیا ہو گیا increment لگ چھوکا ہے return کرنے کے فورا بات کرے گا وہ اس نے بولا نا یا pre increment یا جو بھی ہے یا pre increment ہو گا یا post اچھا یہ پہلے increment ہے پہلے increment ہو گیا تو یہاں پہ آگیا 13 13 آگیا right اچھا لیکن اب جب یہاں تو چلو اس کو نیچے لکھتا ہوں اس کے میں یہاں پہ آگیا 13 صحیح ہے اور plus ہے اور اب اس جگہ پہ جو ہے my num میں اس وقت کیا موجود ہے 13 موجود ہے کیونکہ plus plus یہاں منس ہوگا تو 12 ریٹرن کرے گا اچھا اور اس منس کے لگنے سے actual my num میں بھی ایک منس ہو گیا تو اب actual my num میں بھی کیا ہے 12 ہے plus 2 13 یہ تو ہو چکا ہے ریٹرن ہو چکا ہے ریٹرن ہونے کے بعد پھر اس کی value change نہیں ہوگی بھلے actual variable میں کچھ بھی ہوتا رہا ٹھیک ہے اور plus 2 آجائے گا ساتھ ما تو یہ آجائے گا 27 ٹھیک کر کے دیکھتے ہیں verify اس کو ٹھیک ہے 27 اس کا result آگیا اچھا اسی طریقے سے آجو پوسٹ والا اب اس کا کیا result آئے 26 چلو بھئی منال بتاؤ اس میں کیا یہ کیا ریٹرن ہوگا 12 ریٹرن ہوگا صحیح کیونکہ پوسٹ انکریمنٹ ہے ریٹرن کرنے کے بعد انکریمنٹ کرے گئی اچھا ریٹرن کرنے کے بعد اس نے انکریمنٹ کر دیا یہاں پہ کیا ریٹرن ہوگا یہ کیا بنا رہے اچھا یہاں پہ کیا ہے گا کرنٹ ویلیو 12 نہیں ہے 13 کیونکہ مائنم میں پلس پلس لگ چکا تھا تو اب آپ اس کو imagine کرو کہ مائنم میں اس وقت 13 ہے اور اب بتاؤ ہوگا یہ کیا ریٹرن کرے گا 13 ہی کرے گا کیونکہ اس پہ لکھا ہے post ڈی کریمنٹ کے بعد میں کریمنٹ کرے گا کس کے بعد کرنے کے بعد تو یہاں پہ کیا ریٹرن ہو جائے گا 13 ہی ریٹرن ہو جائے گا اور یہاں پہ ایکچوال ویلیو جو تھی اس کی وہ واپس 12 ہو جائے گی صحیح ہے لیکن ابھی یہ ریٹرن ہو چکا ہے ایکچوال ویلیو جو بھی چینج ہو جائے ریٹرن والا چینج نہیں ہوگا اچھا اور پلس تو آگیا ساتھ میں تو یہ کیا بن گیا 12 24 اور 27 27 بن گیا ہے نا تو سہی 27 اس کا result آگیا آج و بھئی ریفرش کیا 27 27 ٹھیک ہے یہ سب لوگوں کو سمجھ آگیا پوس انکریمنٹ اور پری انکریمنٹ پوس ڈی 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 چار آپ کو بریف لی میں نے سمجھ دی ٹھیک ہے اچھا اب اس کی کیا ایک اور ایک سرسائز کر لیں کافی ہے اچھا تو ہم نے ابھی کیا سیکھ لیا آج کی کلاس میں ہم نے یہ چھ جو آپ ریٹر تھے ہمارے اس کو بریف لی کور کر لیا ٹھیک ہے اب اس قابل ہو گئے ہیں کہ دو نمبر کو پلس کر سکتے ہیں ہم اس قابل ہو گئے کہ دو نمبر کو ملٹیپلائے کر سکتے ہیں ہم اس تو نہیں ہے کہ وہ بھی ہم نے پڑ دیا اور کسی نمبر میں پلس یا منس کرنے کے لی بھی ہم نے ٹول سکتے لیا اچھا تو انشاءاللہ next class میں جب یہاں پہ ملیں گے تو ہم ایک چھوٹا سا software بنائیں پہلا اپنا ایک چھوٹا سا calculator کا software بنائیں ٹھیک ہے اور next class میں homework آپ کا وہی ہے slack والی website flexbox والی ابھی homework آپ کا بھئی ہے صحیح ہے وہ آپ لوگ نے complete ابھی نہیں کیا یہ بھائی تو بکس کا جو نام ہے وہ تو میں شیئر کر دوں میں شیئر کر دوں ساتھ ساتھ implement کریں اس کو اور دوسرا یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ اس class کی ویڈیو دیکھیں میں نے اور بھی different playlist کے اندر فلیکس بوکس ویڈیو ہیں تو آپ ان میں دیکھ لیں اگر آپ کو دیکھ سمجھ نہیں آرہ دو کیونکہ ظاہر ہر class میں بندہ مختلف انداز سے بتا رہا ہوتے ایک چیز کو تو میبھی آپ کرنا چاہے تو میں لڑکوں کو پڑھا دیا اس کی ویڈیو بھی شاید میں اپلوڈ کر دوں تو وہ ویڈیو دیکھ کے اس کو کر لی چاہے جوا script کے اندر انشاءاللہ next class میں یہاں پہ سیکھیں جوا script کے اندر input لینا اور output user کو دکھانا ابھی تو ہم نے user کو نہیں دکھا ہے na output ابھی تو console میں دکھاتے ہیں تو user سے input output لینا اور انشاءاللہ next class میں ہم نے جو میں لڑکوں کی class میں already کروا چکا ہوں آج انشاءاللہ ملاقات رہے گی سب لوگ attendance لگا لیں